اسلام علیکم سنگے بیاب نیوز کے ساتھ میں ہوں منیر احمد حکر اس وقت ہم موجود ہیں سنگے بیاب گرین ویلڈ بارک میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مہر ایجاز احمد اچلانہ صاحب جو کے صادق منسٹر اور مجودہ ایم پی اے ہیں اور نون لیگ کے اہم عودے دار ہیں جناب آج کا لیہ کے حوالے سے آپ کے ویزٹ کے حوالے سے کچھ بتایا آج میں لیہ میں مختلف جگو پہ گیا ہوں مختلف تقاریب تھی ایکریمنٹس میں تقریب تھی اس میں گیا ہوں اور مالہ بیلے والے میں بچیوں کو حق سا ہوا ہے اسے افسوس کرنے گیا ہوں ہم زیادہ صاحب کی گر افسوس کرنے گیا ہوں اور ادھر ورکروک کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ملکاتیں گئی ہیں اور آج میں آپ کے سنگے بیاب ریلویڈ گرین بیلٹ میں کھڑا ہوں اور میں آپ کے اس اکدام کو زیادہ عثمان شاہ صاحب کی اس اکدام کو سراتا ہوں اور انہوں نے ایک ذمہ داری شہری پاس ادھر کیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا پاکستان مسلمی بنون نے جو جانتے ترقیاتی کام کیا تھے جس روڈ کے ساتھ آپ نے بیٹ بنائی ہے یہ بھی ایک پاکستان مسلمی بنون کی حکومت نے یہ روڈ بنایا تھا جس کے وجہ سے آج یہاں پر رون کی ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا آج میں لے یہ شہر کی مختلف گلیوں میں گیا ہوں ہر گلی میں پانی کڑا ہے کوئی دیولمنٹ کا نام تک نہیں ہے اور لوگ بڑی مشکل میں آپ کی زندگی گزار رہے ہیں میں حکومت نے بکت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب وارڈ کے ذریعے لوگ ان کا احساب کریں گے اور جو لیہ شہر کے ساتھ زدیاں ہو رہی ہیں ناانسابی ہو رہی ہے اور بلکہ نون دور کے جو کام ہیں وہ بھی روکے ہوئے ہیں اور نئی بھی کوئی دیولمنٹ نہیں کر رہے تو یہ لوگوں کے اہلیہ نے لیہ کے لیے بہت بڑی عزت کیا ہے جی بلکل اندہ الیکشن کے حوالے سے سننے میں آ رہے ہیں کہ آپ حلکہ پی پی دو سو چوراسی سے بقیدہ طور پر امیدوار سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے کوئی جاتا ہے خوکر صاحب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے اور میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ڈیویجنل پریزڈنٹ ہوں مجھ پر ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تمام ڈیویجن میں مضبوط کروں ہر کانسٹوینسی میں مضبوط امیدوار سامنے لائیں پارٹی کے ورکرز کو مطلبیں مضبوط کریں پارٹی کو مضبوط کریں تو جہاں میری دیویجنل کی ذمہ داری بنتی ہے تو میں سوائی داؤں کے میری اٹھینک آنچنسی ہے پیٹی دو سو چوراسی جس میں پھر الیکشن دوزہ دو آٹھ تیرہ اور اٹھارہ میں ہماری پارٹی کانگا بھی حاصل نہیں کا سکی پارٹی کے سارپنار اور لوگوں کی خیش کے مطابق میں نے یہ آئینانس کیا ہے پیٹی دو سو چوراسی میں الیکشن لڑنے کا پیٹی میرے ساتھ کال کا جسے میں چار مرتبہ الیکشن لڑا ہوں وہاں سے میری میسیز الیکشن لڑیں گی اور یہاں سے میں خود الیکشن لڑ کر یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے کروں آخر میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت جو یہ سلکٹ حکومت ہے یہ ناکام ہو چکی ہے لوگ اس وقت کا انتظار کریں جب انتخابات ہوں تو اس حکومت نے جس طرح لوگوں کا استحصال کیا ہے جسے برپور انداز میں ان کے زلطہ بھی بینٹ ہوں گا ایک منتخاب نہیں ہے سیلیکٹیڈ ہے اور ایک عمرانہ بیدوار ہے تو اس کا برپور انداز میں جو ظلم جتیاں مقابلہ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قرقنوں قرقنوں کو کہوں گا جب بھی کبھی ضبیر کا سعودہ ہو دوستو کیمرو اور حسین کے انکاری بلکل مار اجاز احمد اچلانس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کیمرو مین کمر عباس کھوکر کے ساتھ انیر احمد کھوکر سنگے بیاب نیوز لیا